موسیقی موسیقی جن کی آواز میں چاشنی ہے جس سے آپ حضرات ابھی محضوظ ہو رہے تھے میں بلا کسی تمہید کے اس شیر کے ساتھ ان کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے یہاں کچھ منظر ہی ایسا ہے کہ دل بھرنے نہیں دیتے مولانا منظر قاسمی رحمانی فازل جام رحمانی منگے پھر نہ واپس مدینے سے میں آؤں گا پھر نہ واپس مدینے سے میں آؤں گا بہت خوب ماشا پھر نہ واپس مدینے سے میں آؤں گا اور جا کے تیبہ کی گلیاں میں سو جاؤں گا جا کے تیبہ کی گلیاں میں سو جاؤں گا پھر نہ واپس مدینے سے میں آؤں گا اور جا کے تیبہ کی گلیاں میں سو جاؤں گا جا کے تیبہ کی گلیاں میں سو جاؤں گا حضرت ایک شیر اور دیکھئے ہمارا آپ کا ایمان ویسا نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور بہتر سے بہتر کرے شیر آپ ملحظہ فرمائیے کہ قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے امت آپ کا ہوں لگھبر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے امت آپ کا ہوں لگھبر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے قبر میں جب کے من کر نکیر آئیں گے اس شیر میں ایک لفظ اس مصرے میں تشنہ لبی ہے بہت زیادہ پیاس جب لگتی ہے اسے ہی کہا جاتا ہے یہ تشنہ لبی تھوڑا مشکل لفظ آیا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو پہلے ہی سمجھا دو تو شیر کا مزہ زیادہ آئے گا شیر آپ دوتے ہیں کہ جا کے تیبا کی گلیوں میں سو جاؤں گا حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی دوسرے مصرے میں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی اور دور کر جام کو ستائے گی تشنہ لبی حشر میں جب ستائے گی تشنہ لبی دور کر جام کو ستائے گی تشنہ لبی دور کر جام کو ستائے گی تشنہ لبی مصرے میں سو جاؤں گا یہ سب باہر پور والے نظر آ رہے ہیں بھاکمان پور والے اسٹے چک آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن باہر پور والے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بھاکمان پور والے بھی آئی ہیں شیوہ والا بھی آئی ہیں گندوار والا غدرین والا پورے علاقے والے آجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سو جاؤں گا میں سو جاؤں گا بہت خور ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے وَدِن خُدَا کرے کہ مدینہ کو جائے ہم وَدِن خُدَا کرے کہ مدینہ کو جائے ہم خاکے ترے رسول کا سرما لگائے ہیں انشاءاللہ ضرور بے ضرور اللہ صلیب فرمائے حضرت ناتے پاک کا ایک شیر جو مدھے بے حد عزیز ہیں انشاءاللہ آپ بھی پسند کریں گے اور اللہ کرے کہ کل جب حشر کا میدان لگ رہا ہو یا اس کی تیاری ہو تو ہم شاہنشاہ کونین کی طرف چلے جائیں آپ اس شیر کو ملاحظہ فرمائیے کہ جا کے طیبہ کی گلیوں میں سو جاؤں گا امتی آپ کا ہو لگھب ناؤں گا شد کی کہ دیکھتے ہی میں محشر کی تیاری دیکھتے ہی میں محشر کی تیاریاں دیکھتے ہی میں محشر کی تیاریاں دیکھتے ہی میں محشر کی تیاریاں ارے کم لِبا لیک جالب چلا جاؤں گا کم لِبا لیک جالب چلا جاؤں گا دیکھتے ہی میں محشر کی تیاریاں کم لیوالے کی جانب چلا جاؤں گا جاگ تیبا کی گلیاں میں سو جاؤں گا امتی آپ کا ہوں نہ گھبراؤں گا حضرات دیکھئے مقتابی ملاحظہ فرمائیے کہ پھر سے منظر مدینے پہنچنے تو دو 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 اپنا پگیڑا مقدر بلا لاؤں گا اپنا پگیڑا مقدر بلا لاؤں گا پھر نہ واپس مدینے سے میں آؤں گا جاگ تیبا کی گلیاں میں سو جاؤں گا حضرت مولانا عبد الماجی صاحب چطل ویدی ماہرِ وید و قرآن ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ذرا لگائیے ایک دفعہ نعرہ نعرہِ تکبیل اللہ اکبر ایسے نعرہ لگتا ہے رات بھر کا جلسہ کیجئے گا نعرہ لگانے آتا ہی نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کبرستان میں سو رہے ہیں یا سامسان میں ہو تھوڑا زندہ بنائیے کہ ہم لوگ بھنگوانپور میں ہیں آج بھنگوانپور کو محمد پور میں ہم لوگوں کو بدل دینا ہے کنونٹ کر دیں گے تاکہ یہ جلسہ بلکل تاریخ ساتھ جلسہ ہو جائے جو لوگ وہاں سانکوں پہ کھڑے ہیں آجائیے اندر ایسے پیمبر کی شان کا ہمارے چطر ویدی صاحب دامت برکات ملے لیا ہے ان کے حوالے سے کہ کیا ہو بیا ایسے پیمبر کی شان کا لمہو متائک یاد و سفر حاسمان کا کیا ہو بیا ایسے پیمبر کی شان کا لمہو متائک یاد و سفر حاسمان کا اور جنت سمت کی میرے تصور میں آگئی ماسٹر زیادین صاحب اور رازق بابو صاحب کے حوالے سے شیر پیش کے ماسٹر اور منٹو بھائی صاحب کے حوالے سے اور آپ کے بھائی گوال کہ کیا ہو بیا ایسے پیمبر کی شان کا لمحوں میں تائے کیاد و سفر آسمان کا اور جنت سمت کے میرے تصفر میں آگئی آرہا ہے کی نہیں ایک مندہ سبحان اللہ کا دیجئے جنت سمت کے میرے تصفر میں آگئی نقصہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا نقصہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا ایسا محال بنا دیجئے کہ سمسان نہیں بلکہ جنت نظر آئے انشاء اللہ آپ حضرات کو لطف مل جائے ماشاء اللہ حضرات اچھا سن رہے ہیں آپ چہتر ویدی صاحب کو بھی سننا ہے اور اچھے سے سننا ہے آج آئیے اب بھی بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہیں بتا نہیں کیوں کھڑے ہیں آج آئیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہیں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعیدرتہی بعدد کل معلوم لکھ کہیے صل اللہ علیہ وسلم مطلع ارنات پاک کے چنشے حضرت چتر ویدی صاحب آگئے ہیں میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ملازہ فرمائیو سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں کیوں کہ مہوے خواب ہے کہ مہوے خواب ہے خیر البشر مدینے میں سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں کہ مہوے خواب ہے خیر البشر مدینے میں کہ مہوے خواب ہے خیر البشر مدینے میں حضرت چیشیر بھی ملازہ فرمائیو ارشاد ارشاد کہ رسول پاک کے قدموں کا ہے اثر دیکھو حضرت جو لوگ بھی اس در کی زیارت کر کے آئے ہیں ان سے آپ پوچھئے گا ملیے گا آج بھی وہاں کی زمین پتریلی ہے اتنی تمام تر سہولت کے باوجود اس زمانے میں آج سے چودہ سو سال پہلے کیسی رہی ہوگی اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں شیر ملازہ فرمائیو کہ رسول پاک کے قدموں کا ہے اثر دیکھو رسول پاک کے رسول پاک کے قدموں کا ہے اثر دیکھو نہیں ہے راہ نہیں ہے راہ کوئی پر خطر مدینے میں نہیں ہے راہ کوئی پر خطر مدینے میں سنبھل سنبھل کے حواتو گزر مدینے میں جزاک اللہ حضرات شیر دیکھئے ہر شاعر ہر ناتفہ بلکہ کبھی کبھی حضرات مقررین بھی آپ سے کہتے ہیں کہ نبی کا نام آئے درود بھیجنا ضروری ہے پھر بھی پتا نہیں کیوں ہم کنجوسی سے کام لیتے ہیں ایک دفعہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ناتفہ کہیے شیر ملازہ فرمائیے کہ مہوے قابو ہیں خیر البشر مدینے میں میرے رسول کی عظمت کا معتری پہ ہو کر میرے رسول کی عظمت کا معتری پہ ہو کر درود پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے ہر ایک شجر مدینے میں درود پڑھتا ہے ہر ایک شجر مدینے میں میرے رسول کی ایک شجر مدینے میں کہ مہوے قابو ہے خیر البشر شرمدینے میں حضرات ایک شجر مدینے میں جہاں کبھی جہاں کبھی بھوکم پر زلزلہ نہیں آتا اس پہ شورا نے بہت سا شیر کہا بہت سا شیر پڑھا ایک شیر میں آپ کو سناتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ مہوے قابو ہے خیر البشر مدینے میں عمر کے درے کی یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر کا کورا بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا علماء سے شیر دیکھئے کہ عمر کے درے کی تاثیر سے قیامت تک عمر کے درے کی تاثیر سے قیامت تک عمر کے درے کی تاثیر سے قیامت تک زمین ہوگی نہ زمین ہوگی نہ زیرو زبر مدینے میں زمین ہوگی نہ زیرو زبر مدینے میں عمر کے درے کی تاثیر سے قیامت تک زمین ہوگی لا زیر و زبر آجا 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 دو چار سیری چڑھ جاؤ ورنہ مجھ کو روپو کرنا ہوگا تمہارے لئے خوش رہو اللہ خوش رکھے عمر کے دورے کی تاثیر سے قیامت تک زمین ہوگی لا زیر و زبر سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں کہ محب خواب ہے خیر البشر مدینے میں حضرت آئیہ نات پاک کا یہ آخری شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں ایمان کا شیر اگر ذرہ برابر بھی عشق نبی دل میں ہوگا تو آپ مچت جائیں گے اور نہیں ہوگا تو پھر آپ سمجھئے کہ ہمارا آپ کا کیا ہونے والا شیر آپ دیکھیں کہ اثر ہو ایسا میرے عشق میں میرے مولا اثر ہو ایسا اثر ہو ایسا اثر ہو ایسا میرے عشق میں میرے مولا میں ترپو ہند میں اور ہو خبر مدینے میں اثر ہو ایسا اثر ہو ایسا میرے عشق میں میرے مولا میں ترپو ہند میں اور ہو خبر مدینے میں میں ترپو ہند میں اور ہو خبر مدینے میں سنبھل سنبھل کے ہوا تو گزر مدینے میں کہ محب خواب ہے خیر البشر مدینے میں نہیں ہے راہ کوئی پرخطر مدینے میں درود پڑھتا ہے ہر ایک شجر مدین سبحان اللہ ماشاءاللہ